موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یمنون حتی یحکموک فی ما شدر بینہم سم لا یجدو فی انفسهم حرج مما قزید ویسلمو تسلیم صدق اللہ علیہ العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے لاہور نیوز کے ذریعے سے پروگرم روشنی میں ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور ان دنوں میں ہم آپ کے سامنے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے امت پر کیا حقوق ہیں اور آپ کے حق کی اہمیت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو کس طرح سے باحثن انداز سے ادا کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے آپ کے حق کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے ہنسر خروب ہوا جا سکتا ہے یہ ہم آپ کے سامنے پروگرم پیش کر رہے ہیں اسے سلسلے کا آج ایک اور پروگرم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق خاص طور پر حق کے فیصل کے اعتبار سے یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے فیصل بنایا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاملات میں نزا تنازعات میں اختلافات میں آپ کو حکم بنایا ہے حاکم بنوایا ہے اس حیثیت کو ماننا یہ ہمارے لئے کیوں ضروری ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین کا اس میں کیا طرز عمل تھا یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے ہم نے آپ کے سامنے حق کے اعتبار کے حوالے سے گزارشات کی تھی حق تعظیم و توقیر کے حوالے سے بھی گزارشات کر چکے ہیں اسی لئے اسی طرح سے آپ کی جو رسالت و نبوت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے آپ کا جو حق ہے وہ بھی آپ کے سامنے اور محبت کے اعتبار سے بھی آپ کے جو حقوق ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے بتفصیل بیان کرنے کی کوشش کی ہے یہاں میں جہاں سے بعد پچھلے لیکچر میں ختم ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو جب تک ہم تسلیم نہ کریں اور آپ کے حق کی اہمیت کو نہ جانیں تو ہم ہر بات میں کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال لیں گے یا ہمارے پاس کوئی ہیلا ہوگا یا ہمارے پاس کوئی بہانہ ہوگا یا شیطان ہمیں ورگ لائے گا کہ یہ حق تم نہ بھی مانو تو کیا فرق پڑتا ہے یہ کام تم نہ بھی کرو تو کیا فرق پڑتا ہے اور میں نے مثال اس میں آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کی دی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ حجرِ اسود نفع نقصان نہ دینے والا ہے آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اپنے اس جملے میں اما واللہ انی لعالم انکہ حجر لا تطر ولا تنفع اللہ کی قسم میں میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو تم نہ نفع دے سکتے ہو نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہو وَلَوْلَا أَنِّي رَعَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ اگر میں نے نبی پاک علیہ السلام کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسا نہ دیتا یعنی میں جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں مانتا ہوں اس بات کو کہ تم نفع نقصان پہنچانے والے نہیں ہوں یہ نفع نقصان پہنچانے والا نہیں ہے یعنی بعض لوگ اس کا مطلب ہے کہ حجرِ اسود کا بوسا اس نیت اور ارادے سے بھی لیتے تھے یا لے سکتے ہیں کہ حجرِ اسود ان کو فائدہ دیتا ہے نقصان پہنچاتا ہے ہاں حجرِ اسود کا کہ چومنے کا فائدہ جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ آپ کے گناہوں کو بخشوانے کا اور بخشش کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے اور قیامت کے دن یہ آپ کی سفارش بھی کر سکتا ہے لیکن اصل میں جو بوسا لینا ہے ہم جو استلام کرتے ہیں ہم جو بوسا دیتے ہیں حجرِ اسود کو وہ ہم کوئی فائدہ ذہن میں رکھ کے نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور آپ کے فرمان کو سامنے رکھ کر کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تواف کے ہر چکر پر بوسا لینے کا حکم دیا اور اس کی خاص طور پر اس کی سنت آپ کی موجود ہے اور اگر کوئی نہیں لے سکتا تو پھر وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے یہاں سے گزرے گا لیکن اس خیال سے کوئی بوسا چھوڑ دے کہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے میں تواف تو کری رہا ہوں لہذا وہ بوسا نہیں لیتا اور ناستلام کا اشارہ کرتا ہے تو اس آدمی کا تواف نامکمل ہے یا مکمل تواف نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی ایک بنیادی شرط ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو جانتے ہوئے بھی اور اعتراف کرتے ہوئے بھی کہ تم نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سبق مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بوسا دیا میں اس لیے تمہیں بوسا دے رہا ہوں تاکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے حق کے اعتاعت کو پورا کر سکتے اسی طرح پھر ساتھ ہی فرمایا پھر مالنا وللرمل ہم رمل کیوں کریں انما کن رعائینا المشرقین یہ تو ہم مشرقوں کو دکھانے کے لیے طاقت کے ذائے رمل کیا ہے جب آپ استباق کرتے ہوئے اپنا دائنہ کندہ پہلے تین چکر آپ اپن کرتے ہیں کھولتے ہیں اور پہلے تین چکر میں آپ ہلکی چال چلتے ہیں یعنی ہلکا سا دوڑ کے چلتے ہیں اس کو رمل کہا جاتا ہے اور یہ بیت اللہ کے تواف کے دوران تو یہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم تو یہ کرتے تھے یعنی ہمیں تو یہ حکم دیا گیا تھا تاکہ چونکہ مشرقین ہیں جب آپ نبی کریب الاسلام ہدیبیہ کے صلح کے بعد اگلے سال عمرہ کرنے کے لئے آئے تین دن کے لئے رکنا تھا تو آپ نے عمرہ کرتے ہوئے چونکہ مسلمانوں کے بارے میں یہ گمان تھا مکہ والوں کا خیال تھا کہ بھوکوں اور فاقوں سے یہ کمزور اور ناتواں ہو چکے ہیں اور بڑے ہی ہمارے مقابلے میں ان کی طاقت قوت نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو طریقہ سکھایا ایمان والوں کو ان سے کہا کہ آپ اپنا کندہ جو ہے وہ براہ نہ کرنے اس کو ننگا کرنے اور ساتھی ساتھ پہلے جو تین چکر ہیں ان تین چکروں میں آپ رمل کریں گے یعنی پہلوانوں کی چال چلیں گے تھوڑا دل کی جیسے گھوڑا چلتا ہے اس طرح سے آپ تھوڑا اپنے آپ کو تکبر غرور کے ساتھ بھی اجازت ہے تین چکر کاٹنے کی اور یہ اس لیے تھا تاکہ مسلمانوں کی طاقت کا مسلمانوں کی فرتی کا اور مسلمانوں کی جوامردی کا ان کو احساس ہو سکے اور وہ جو پروپے گھنڈا جھوٹا کرتے ہیں اس کا توڑ کیا جا سکے لہذا اس وقت تو یہ چونکہ مشرقین مکہ جو ہے وہ سارے پہاڑ پہ بیٹھے تھے وہ سب دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں اور ظاہرہ یہ آج کا محول تو نہیں جہاں بیلڈنگز چاروں طرف سے اپن تھا اور پہاڑوں پہ بیٹھ کے وہ نبی پاک اسلام کے ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح سے تواف کرتے ہیں تو جب یہ منظر انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرتے ہوئے مختلف قسم کی دعائیں پڑھتے ہوئے تواف کر رہے ہیں اور ہلکی چال جو چل رہے ہیں دلکی چال جو چل رہے ہیں جس کو رمل کہا گیا تو ان پر اور زیادہ دہشت اور مسلمانوں کا خوف اور مسلمانوں کی طاقت قوت اور ان کا روب ان پر ان کے دلوں پر پڑھا تو حضرت عمرہ فرماتے ہیں کہ وہ تو ہم مشرقوں کو دکھاتے تھے اب کیوں کریں اللہ نے ان کو حلا کر دیا یعنی آپ تو کوئی مشرق ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے سمہ قال شیعن سنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کام کیا ہم نہیں پسند کرتے کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں یعنی اب اس کے اگرچہ اس کی ضرورت نظر نہیں آتی یہ ہم مشرقوں کو دکھاتے تھے مشرقوں کو دکھانے کے لیے ہم نے ایسا کیا اب مشرق مقابلے پہ نہیں ہیں اللہ ان کو حلاک کر دیا یعنی شرق بالکل اس کا استحصال ہو گیا وہ جڑ سے اکھڑ گیا اب چاروں طرف پینتیس لاکھ مربع میل چالیس لاکھ مربع پیل پر مسلمانوں کی حکومت ہے اب تو کوئی مشرق ہمیں نہیں دیکھتا اور اب کسی کو مرعوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب بھی ہم کیوں رمل کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہم اسے چھوڑنا پسند نہیں کرتے یہ ہے صحابہ کی جو سمجھ بوجھ کہ وہ کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو آپ کی حقیعتات کو آپ کی حقیعتباہ کو کس طرح سے سمجھتے ہیں اور کیوں نہ سمجھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا کوئی ایک کام بھی اپنی مرضی کا نہیں تھا یہاں تک کہ آپ دیکھئے وہ میں مثال پیش کرتا ہوں بڑی معروف حدیث ہے حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام میرے گھر میں یعنی میری باری تھی اور آپ میرے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے رات کے کسی پہر میں آپ اٹھتے ہیں جاگتے ہیں چپکے سے گھر سے نکلتے ہیں اور جوتہ بھی نہیں پہنتے باہر چلتے ہیں اور مجھے بتایا بھی نہیں مجھے جنایا بھی نہیں ہے باہر جا کے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ نبی کریم علیہ السلام شاید کسی اور اہلیہ کی طرف جائیں اور کسی اور بیوی کی طرف جانے لگے ہیں لہذا اس خیال سے کہ کس کی گھر جاتے ہیں یا کن کے پاس جاتے ہیں یہ خیال ایک بیوی کے طور پر آپ دیکھئے گا اس کو آپ کسی اور سمت میں مت لے جائیں ایک بیوی کے طور پر دیکھیں کہ نبی پاک کہاں جاتے ہیں اور مجھے کیوں چھوڑا میری باری تھی آج میرے گھر میں تھے تو پیچھے چل پڑی آپ کے تاقب میں یا آپ کے پیچھے کہ آپ کہاں جاتے ہیں یہ جاننے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ آپ کی دیگر ازواج کے گھروں کی طرف نہیں ہے چونکہ وہ اس انداز سے ہیں کہ آج بھی آپ دیکھیں گے جہاں حجرِ عائشہ جہاں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرِ مبارک ہے جہاں آپ کا روزہِ انور ہے وہاں اس کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ جو سمت ہے اس پہ جنت البقی ہے جہاں پہ خاندانِ اہلِ بیعت کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قبریں موجود ہیں اور جس سمت میں گھر تھے وہ یقیناً دوسری سمت ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے کہ کسی اپنی دوسری بیوی کے گھر کی طرف جاتے آپ بقی کی طرف چل پڑتے ہیں اور جب آپ بقی کی طرف چلتے ہیں تو حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک تو ان کے دل میں جو خیال آیا تھا وہ وہ صاف ہوا کہ آپ تو کہیں اور جا رہے ہیں اور بقی کی طرف چل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے ٹھہرے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ بھی ٹھہریں کچھ فاصلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں ٹھہرے رہے جب آپ واپس مڑے تو حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کو احساس ہوا کہ میں بھی آپ کے پیچھے آگئیں اور آپ کی اجازت کے بغیر آگئیں تو آپ بھی پیچھے مڑیں آپ تیز چلے تو نبی پاک علیہ السلام تیز چلے تو سیدہ آشہ بھی تیز چلیں آپ تھوڑے ہلکت اور زیادہ تیز ہوئے ہو سکتا ہے یہاں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے شاید محسوس کر لیا ہو کہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ ہے اور وہ جلدی سے آئے ہوں کہ میں اپنی بیوی کے پاس جلدی پہنچوں شاید وہ پریشان ہو رہی ہوں یا حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے آپ تیز چلے اس کا اشارہ ہے حضرت عیشہ فرماتی ہے نبی پاک تیز چلے تو میں بھی تیز چلی اللہ کے نبی تھوڑا دوڑے تو میں بھی دوڑ کر گھر پہنچی اب یہ آپ اندازہ کیجئے کہ جب آدمی کو دوڑتا ہے اور اچانک دوڑنا پڑے خاص طور پہ تو اس کی سانسیں ابتر ہو جاتی ہیں یعنی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو میری سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نباز حکیم دانا انتہائی دانشمند آپ سمجھ گئے کہ کیا ماجرہ ہے لیکن آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کیا ہوا تھا کہاں گئی تھے اب خاموش ہیں کہ کیا بتاؤں اب اگر یہ بتاؤں کہ میں آپ کے پیچھے چلی اور میرے دل میں آپ کے بارے میں یہ خیال آیا تو یہ کتنی جو ہے وہ آپ کو ناپسند ہوگی بات اور اگر میں نہیں بتاتی تو پھر جھوٹ ہے ابھی اسی ادھر بل میں تھی یعنی ابھی سوچ رہی ہے کہ بتاؤں نہ بتاؤں کیا کروں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سیدہ عاشاء فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ کیا تم مجھے بتاؤں گی کیا تم مجھے خبر دوگی یا مجھے علیم و خبیر خبر دے گا تم بتاؤں گی یا اللہ کریم مجھے بتا دے جب آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اس سے مجھے درد بھی ہوا یعنی آپ نے ہاتھ مارا شاید بیدار کرنے کے لیے کہ میں کچھ بات پوچھ رہا ہوں اور تم جواب نہیں دے رہی اب آپ کو بتایا کہ میں آپ کے پیچھے اس لیے گئی تھی ظاہر ہے آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ تم بتاؤ گی یا اللہ مجھے بتائے علیم و خبیر مجھے بتائے تو پھر میں اور کیا بات کر سکتی تھی یہ آپ سے چھپائے نہیں جا سکتا کیونکہ میں اگر چھپاتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا لہذا میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کے پیچھے کیوں گئی تھی میرے دل میں کیا خیال آئے تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ رسول تمہارے ساتھ جاتی کرتے اب ناظرین اکرام بات تو ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک بیوی اپنے شہر کے پیچھے جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شہر جواب دیتے ہیں لیکن آپ جواب دینے سے پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ جاتی کرتے اس کا کیا مطلب ہے قطع نظر اس بات کے اس حدیث سے اور بھی بہت سے سبق نکلتے ہیں لیکن یہ جو بات آپ نے اشارت فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کا نام اس لیے لیا ہے کہ آئشہ تمہارے گھر میں آنا یا کسی اور بیوی کے پاس جانا یا کس وقت کسی بیوی کے پاس ٹھہرنا یہ فیصلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا یہ فیصلہ اللہ کریم کا ہوتا ہے اور تم سمجھتی ہو اس بات کے اندر یہ سبق مزور ہے کہ آپ یہ یہی فرما رہے ہیں کہ کیا تم اللہ رسول کے بارے میں گمان کرتی ہو کہ وہ تمہارے سے زیادتی کرتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ کس بیوی کے پاس ٹھہریں یا کس کے نام پاس ٹھہریں یہاں تک جس نبی کی زندگی محفوظ ہے کہ اس نے کس بیوی کے پاس ٹھہرنا ہے کس کے پاس جانا ہے کس کا وقت ہے یہ فیصلہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے ایسا آدمی اس کی پوری زندگی اللہ کے حکموں کی اللہ کے حکامات کی پابند ہے اور اسی لیے اس شخص کو ہمارا آئیڈیل بنایا گیا ہے ہمارے لیے موڈل کرا دیا گیا ہے ہمارے لیے اس وحسنہ کرا دیا گیا ہے کہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کے ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے محفوظ بنائیں کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کے کردار جس کی سیرت کی زمانت اور گواہی عرش والا خود عطا فرمائے یہ صرف اور صرف پحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب آپ کے مقابلے میں اور کوئی نہیں ہے تو پھر یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور حق کی صورت میں رکھی ہے کہ آپ کو اللہ نے حکم بنایا حاکم بنایا فیصل بنایا اور فرما دیا فلا وربک لا یومنون حتیٰ يحکموک فیما شجر بینہم اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے یہاں دیکھئے جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف اللہ اپنی نسبت کر رہا ہے یہ قرآن مجید کا سب سے خوبصورت جملہ ہے یہ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے نبی کو اتنا عزاز عطا فرما رہا ہے اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے اللہ تو ساری مخلوقات کا رب ہے لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرما رہا ہے فلا ورب تیرے رب کی قسم ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے لا یمنون یہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموکا فیما شجر بینہم حتی یہ جن معاملات میں آپس میں ان میں تنازہ ہو جائے نزہ ہو جائے باہمی معاملات میں اختلاف پاید آئے یہ ان معاملات میں جب تک آپ کو حاکم نہیں مانتے فیصل نہیں مانتے آپ کو جج نہیں مانتے جسٹس نہیں مانتے فلا ورب کلا یمنون حتی یحکموکا فیما شجر بینہم اس وقت تک یہ مومن نہیں ہوتے اور پھر جب مان لیں یعنی حاکم مان کر ہمارے ہاں بھی جیسے ہوتا ہے کہ ہم عدالتی فیصلوں کو دل کی تنگی کے ساتھ مانتے اور ان کے بارے میں ہمارے پاس اختیار بھی ہے کیونکہ کوئی بھی عدالتی فیصلہ وحی الہی کے مطابق نہیں ہو رہا انسانی سوچ سمجھ کے مطابق اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہو رہا ہے لہذا اس میں غلطی کی کنجائش موجود ہوتی ہے تو ہم ان ججوں کے فیصلوں کے بارے میں جن کو ہم جج مانتے ہیں ان کے فیصلے کے بارے میں ہمارے دلوں میں شک آتا ہے ہمارے دلوں میں تردد آتا ہے استرام آتا ہے غصہ آتا ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا تو آپ کے پاس یہاں اختیار ہوتا ہے کہ کسی اور عدالت میں چلے جائیں کسی اور اگلی عدالت میں آخری بڑی عدالت میں چلے جائیں لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے وہاں کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت پر اور آپ کی حکومت پر اور آپ کے فیصلے پر اعتراض کر سکے اللہ فرماتا ہے سمم لا یجدو فی انفسہم حارا جا مما قضائد پھر جب تک یہ دلوں کے اندر آپ کے فیصلے کے بارے میں تنگی محسوس کرتے رہیں گے تب تک بھی یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے انہیں ایمان والا ہونا ہے تو آپ کے فیصلوں کو خوش دلی سے تسلیم کرنا پڑے گا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور کتنے خوش دلی ہونی چاہیے فرما بردار ہو کر قبول کرنے والے یعنی سر خم تسلیم کر دیں آپ کا حکم آ جائے تو وہ کیفیت ہو کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو اور ادھر گھردن جکائی ہو ایسا معاملہ چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت آپ کی حطات آپ کا حق اور آپ کے فیصلے کو ماننے کے حوالے سے اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے یا ایہ الذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور وہ لوگ جن کو تم میں سے اختیار دیا جاتا ہے اولی الامر جو ہیں جو صاحبان اختیار ہے ان کی بات مانو ان کی بات ماننے کا ایک الگ ذابطہ موجود ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی اگر بات کریں گے پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی وگرنہ حاکم وقت کی حاکم ریاست کی اپنے ملک کے سربراہ کی بات ماننا لازم ہے جہاں تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی دعوت یا حکم نہ دے تو پھر اس کی بات معروف میں مانی جائے گی و اولی الامر منکم ف انتنازاتم فی شیئن اب ظاہر اللہ رسول کی بات ماننے میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا وہاں تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے اللہ رسول کی بات ماننے کے معاملے میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی حکم کو آپ نہ سمجھیں اور وہ حکم آپ کو سمجھا دیا جائے تو آپ اختلاف کو چھوڑ دیں گے لیکن اولی الامر کے معاملات میں اختلاف ہو سکتا ہے کوئی حاکم فیصلہ کر لے اور وہ فیصلہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا یا آپ کے پاس حدیث موجود ہے آپ کے پاس قرآن موجود ہے اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو آپ نہیں مانے گئے پھر اگر کسی معاملے میں کسی بات میں جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے تو تم کیا کرو گے اب یہاں بات سمجھئے گذرہ اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت میں اختلاف کی گنجائش ہوتی تو یہ مت کہا جاتا کہ جب بھی تنازہ ہو جائے جب بھی لڑائی ہو جائے جب بھی معاملہ فساد کا شکار ہو تو بات کو فیصلے کو اور کام کو حکم کو اللہ رسول کی طرف لے کے آنا ہے اگر ان میں گنجائش ہوتی پہلے ہی کسی جھگڑے کی تو پھر ان کی طرف ہی نہ لٹایا جاتا یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت میں اور آپ کے حکم میں اور آپ کے فرمانے میں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت میں کسی قسم کی گنجائش موجود ہوتی اس میں اختلاف اور اس میں لڑائی کے اگر کوئی اجازت ہوتی تنازہ کی اجازت ہوتی تو پھر واپس اسی تنازے کو جو آپ کی عطاعت کے حوالے سے پڑا تھا اس کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے اس لیے یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کرنے میں کوئی جھگڑا ہوئی نہیں سکتا مومن کے لیے کوئی جھگڑا نہیں قائم ہو سکتا جو اللہ رسول کی عطاعت کرتا ہے اس کا اس معاملے میں کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات کے حوالے سے اللہ کی صفات کے حوالے سے اللہ کی اختیارات کے حوالے سے اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت و نبوت کے پیغام کے حوالے سے جو بات اللہ رسول کی طرف سے آگئی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اس کی سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس بات کی سمجھ نہ ہے اس کی مثالیں ابھی میں پیش کرتا ہوں لیکن اصل اختلاف یا اثر لڑائی ہو سکتی ہے یا اصل تنازع کا سبب بن سکتا ہے وہ تعذیری حکمران جو اپنے قوانین کے ساتھ تعذیر کے ساتھ اپنے کنٹرول کی وجہ سے بعض معاملات کو فیصلے کرنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ الجھا بیٹھتا ہے تو اس میں اختلاف موجود ہے اس میں اگر اختلاف ہو جائے حاکم کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو آپ واپس جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے لائق ہے کہ جب اختلاف ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور آپ کا فیصلہ پھر کس طرح سے ماننا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا پھر ذرا سب ہی آپ کے فیصلے کے بارے میں دل میں شک بھی آ گیا جس چیز کا فیصلہ آپ نے کیا جس اختلاف کا فیصلہ آپ نے کر دیا اور جس بات کا حکم آپ نے دے دیا اس میں اختلاف یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم آج امت کے مختلف طبقات ہیں مختلف فرقہ ورانہ گروہ ہیں اور ایک شدید تر فضون تر اختلاف ہے کیا یہ سب لوگ نبی پاک علیہ السلام کی عطاعت کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر اختلاف کیوں کیا صحابہ کے ماں بین کوئی دینی اختلاف ہوا ہوا تو بہت معمولی اور اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے ہو گیا آپ کی حیات مبارکہ میں اور آپ کے جانے کے بعد کسی نے اگر حدیث بیان کر دی اور اسی بات پر فیصلہ ہو گیا مثال کے طور پر اختلاف ہوا رسول پاک علیہ السلام کی وفات مبارکہ کے فوری بعد کیونکہ آپ حاکم بھی تھے اور حاکم کے فوری بعد حاکم متعین ہونا معین ہونا ضروری ہے جو معاشرے کو آگے بڑھا سکیں جو معاملات کو چلا سکیں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دس سے بارہ لاکھ مربع میل کے حاکم تھے کوئی معمولی حاکم نہیں تھے یعنی اس وقت بھی پاکستان سے آل موسٹ ڈبل ملک جو ہے وہ آپ کے زیر نگی تھا اس سارے اختیار کو آپ کی وفات ہو جاتی آپ کی وفات مبارکہ کا پتہ چلتے ہی اور بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا ہے خود مدینہ کے اندر انتشار کھڑا ہو گیا کہ انسار نے وہ بھی اس ضرورت کو سمجھ لیا ہے کہ فوری طور پر کسی کو حاکم ہونا چاہیے تاکہ معاملات کو سنبھالا جا سکے کیونکہ آپ کی حیات مبارکہ میں تو آپ حکم دے رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں جیسے نمازوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کوئی نمازیں پڑھائے اسامہ کے لشکر کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اسامہ کو کہے کہ چلا جائے وہ لشکر کی قیادت کرے اور اگر لوگوں نے اتراز کیا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے باپ پر بھی اتراز کیا تھا اور وہ بھی اس کا اہل تھا اور یہ بھی اس کا اہل ہے یعنی آپ کی حیات مبارکہ میں تو خود آپ فیصلہ کر رہے تھے اب فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں رہا تو انتشار کھڑا ہونا ایک فطری بات ہے جیسے آپ کے ملک میں اگر ایک دن بھی کوئی حکمران نہ ہو تو معاملات خراب ہو جائیں گے آپ اسی لیے جب آپ کا آپ کا چار سالہ پانچ سالہ جمہوری سیٹ اپ یا حکومت ختم ہوتی ہے تو آپ اگلی حکومت کے آنے تک ایک نگران سیٹ اپ اسی لیے لے کے آتے ہیں تاکہ ایک دن بھی ریاست لا وارث نہ ہو ریاست کو لا وارث نہیں چھوڑا جا سکتا ایک گھر کا انتظام جو ہے وہ فوری طور پر کسی اور فرد کے ذمہ چلا جاتا ہے کسی بڑے کی وفات کے بعد تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے آپ کے تشریف لے جانے کے فوری بعد یہ خلا تھا اس کو انصار صحابہ نے چاہا کہ ہم چونکہ ہم حق دار ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہم حق دار ہیں ہم نے آپ کو جو ہے وہ یہاں پر پناہ دی ہم نے آپ کو یہاں پر جو ہے وہ آپ کی مدد کی آپ کی نصرت کی اور ہم آپ کے زیادہ حق دار ہیں کہ ہم ریاست کا انتظام چلا سکیں کیونکہ کیپٹل جو ہے وہ مدینہ ہے اور مدینہ کی ریاست ہے اس کا کوئی اور تو نام نہیں یہ مدینہ کی ریاست ہے اس لئے مدینہ کے باسی زیادہ حق دار ہیں کہ وہ حکومت کریں یہ خبر ملتے ہی حضرت عمر حضرت ابو بکر اور کچھ اور صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے جانشین یہ انسار کی اس حویلی میں چلے جاتے ہیں جہاں یہ معاملہ چل رہا ہے وہاں باسم مباسا جا رہی ہے وہاں جا کے انہوں نے بات چیز شروع کی جب بات چیز شروع کی تو انہوں نے دلائل دیئے کہ ہم چونکہ زیادہ حق دار ہیں ہم نے مدد کی ہے ہم نے اس ریاست کو اپنا خون دیا ہے ہم ہی نے اپنا اپنا ملک اپنی ٹیرٹری اپنی جگہ اپنا اپنی ریاست جو مدینہ کی ریاست ہے جو چھوٹی سی تھی جو نامے ہم نے دی ہے اور اب ہم حاکدار ہیں آپ کی وفات مبارکہ کے بعد یہاں جب فیصلہ نہیں ہو رہا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کے تحت اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک فیصلہ سنایا آپ نے ایک فرمان سنایا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الائمت من القریش ائمہ سردار سربراہ ہمیشہ قریش میں سے ہوں گے اور آپ نے کہا تھا احساد بن عبادہ آپ بھی نبی پاک علیہ السلام کی اس مجلس میں شامل تھے جہاں یہ بات ہوئی اور ایک انساری صحابی غالباً خزیمہ جو حضرت خزیمہ ہیں یا ابو خزیمہ ہیں انہوں نے بھی حضرت ابو بکر کی شہادت دے دی کہ ہاں یہ پیغام یہ رسول پاک رسول پاک صحابی اللہ علیہ السلام کا یہ فیصلہ میں نے بھی سنا تھا جیسے ہی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی بات آئی اب آپ دیکھئے ہمارے معاشرے کا اور اس دور کا صحابہ کے معاشرے کا کتنا فرق ہے ہمارے اختلاف میں جہاں رسول اللہ علیہ السلام کی سنت حدیث آتی ہے تو ہم اپنی اپنی مرضی پر اٹے اور ڈٹے رہتے ہیں اور اس پر زد اختر کرتے ہیں جبکہ صحابہ کے سامنے ایک بات کتنا بڑا معاملہ یہ معمولی بات نہیں ہے یہ کسی عبادت کا کوئی فیل نہیں تھا جس پر اختلاف باقی رہتا تو کوئی بات نہیں تھی یہ ریاست سنبھالنے کا جانشینی کا معاملہ تھا اور جانشینی کے حوالے سے جھگڑا جو ہے وہ کھڑا ہوا اور اس جھگڑے پر صرف ایک بات نبی پاک علیہ السلام کی اور وہ بھی ایک قریشی بیان کر رہے ہیں حضرت ابو بکر قریشی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں اپنا حق بیان کر رہے ہیں اپنے سے مراد قریش کا حق بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سردار سربراہ اور حکومت کے وارث میرے جو جانشین ہوں گے ریاست کے یہ صرف قریش ہوں گے اب آپ اندھا لگائیں کہ یہ کتنی بڑی بات تھی اور کوئی اتراز کرتا کہ آپ تو خود چونکہ قریشی ہیں اس لئے آپ نے قریش کی فضیلت بیان کر دی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی ایک آواز نے بھی ایسا نہیں کہا جو جو پہلے جگٹ رہے تھے اختلاف کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آتے ہی انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے وہیں اسی مجلس میں انہوں نے بیعت کر لی حضرت عبقر رضی اللہ عنہ کی کہ وہ سمجھ گئے اس بات اور یہی یہی حق ہے آپ کا فیصلے کا اختیار آپ کے پاس اور جب آپ کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس کو ماننا یہ نبی پاک علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کے مترادف ہے اور اگر تنازعات میں معاملات کے الجھاؤ میں کوئی شخص نبی پاک کا کوئی گروہ نبی پاک کا اور کوئی جماعت اور کوئی ملک نبی پاک کا فیصلہ نہیں مانتا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا باغی ہے آپ کو آپ کا حق نہیں دے رہا ہے یہاں یہ مثال بڑی شاندار اور زبردست ہیں اور یہ ہمارے جو باہمی معاملات ہیں جو مسلح کی تنازعات ہیں جو فرقہ ورانہ تنازعات ہیں ہمارے لئے بھی اس میں بہت سبق ہے یہ ہمارے ہمارے اندر ایک ناسور بن چکا ہے اور ہمیں ہماری جمعیت کو ہمارے استعمال کو ہماری قوت اور طاقت کو یہ فرقہ ورانہ اور لسانیت اور لسانی بنیادوں پر اور صوبائی بنیادوں پر اور قومی بنیادوں پر ہمیں اس نے گھن کی طرح چاٹ کر رکھا ہے ہماری قوت اور طاقت کو توڑ دیا ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلے جائیں اپنی عبادات کے اپنے عقائد کے اپنے معاملات کے فیصلے کروانے کے لئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رہنمائی لے کے آئے ہیں وہ اس قدر جاندار اس قدر شاندار اس قدر جامع ہے اس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ ان جھگڑوں کا حل نبی پاک علیہ السلام کے پاس یا آپ کی آپ کی شریعت کے پاس نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا جس دین کو اللہ نے اکمل اور کامل دین بنا کر بھی جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ اتنے سارے جھگڑے جو ہیں وہ باقی رہ جائیں یہ صرف ہمارے ماننے کی دیر ہے یہ ہمارے حوصلہ کرنے کی دیر ہے کہ میں بھی مانتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام ہم سب کے بڑے ہیں آپ بھی مان جائیں کہ آپ کے بڑے نبی پاک علیہ السلام ہیں اپنے اپنے بڑوں کو چھوڑ دیں جن پر اختلاف ہوا اور جس پر کوئی اختلاف نہیں اس بڑے پہ جمع ہو جائیں اسی یہی اصول ہے اور یہی اصول نبی پاک علیہ السلام نے یہود و نصارہ کے سامنے رکھا اللہ کی طرف سے قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمت سوائم بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ اے اہل کتاب آؤ ہم اس بات پر جمع ہو جاتے ہیں جو ہم میں اور تم میں ایک ہے برابر ہے مشترک ہے اور وہ کیا بات ہے کہ آؤ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے معاملے پہ تو کٹھے ہو جاؤ جب اللہ کے معاملے پہ کٹھے ہو جاؤ گے پھر آگے اس کے بعد جو شارع ہے یعنی شریعت لے کے آنے والا نبی ہے اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا تو یہ فیصلہ آپ نے ان کے سامنے بھی رکھا اور ہمارے سامنے بھی موجود ہے کہ آپ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے ہمارا رب ایک ہے ہم سب کا رب ایک ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہم سب کے نبی ہیں جب سب کے نبی ہیں تو پھر سب اپنی اپنی باتوں کو چھوڑ کر نبی پاک کی باتوں پر مشترکات پہ جمع ہو جائیں اشتراک عمل بنائیں اور یہ اختلافات کو ختم کر دے اگر ہم میں یہ جرت پیدا ہو جائیں تو تب ہم نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کو سمجھیں گے وگرنا اپنے اپنے طور پر جب ہم اپنی فیصلے خود کرتے ہیں اور اپنی زد پر ڈٹے رہتے ہیں اور اپنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بری طرح سے رگید نہیں دوسرے کے بارے میں اس کو تکفیر کے فتح اس پر لگا رہے ہیں تو پھر حق ہے کہ تنازعات میں اختلافات میں نبی پاک علیہ السلام کے حق کو تسلیم کیا جائے فیصلہ کرنے کا اختیار اور حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے اور یہ بات بھی یاد رہے ہم ہر شخص کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں میں اپنی کسی استاذ سے اختلاف کر سکتا ہوں اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے استاذ ہیں کتنے بڑے فقی ہیں ان کی شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد آپ دیکھیں کہ جا بجا وہ ان سے اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی طرح امام مالک سے لوگوں نے اختلاف کیا امام شافی ان کے شاگرد ہیں وہ ان سے اختلاف کر رہے ہیں اسی طرح سے آئمہ محدثین کے شاگرد ہی ان سے کسی بات میں اختلاف بھی کرتے ہیں تو اختلاف کرنے سے کوئی کسی پر کفر کا فتوہ نہیں لگایا جا سکتا آپ نے باپ سے اختلاف ہو سکتا ہے ماں سے اختلاف ہو سکتا ہے بھائی سے اختلاف ہو سکتا ہے دوست سے اختلاف ہو سکتا ہے اور سب سے ان سب سے اختلاف کرنا کفر کا سبب اور باعث نہیں ہے ان سب سے اختلاف کرنا اللہ کی بات کو نہ ماننے کے مدراتے ہیں ہاں اختلاف ہو سکتا ہے شعور میں فرق ہو سکتا ہے آقل و دانش میں فرق ہو سکتا ہے سمجھ و فہم میں فرق ہو سکتا ہے ان سب سے اختلاف ہو سکتا ہے استاد سے کسی بڑے سے کسی شیخ سے کسی محدث سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جس کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا وہ شخصیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ سے اختلاف کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ غیر معمولی بات ہے جو شخص آپ سے اختلاف کرے گا آپ کے واضح فیصلے کے بعد اور آپ کی آپ کی لائی ہوئی بینات کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَسِیرَةً جو میری رسول کی مخالفت کرتا ہے اس بات کے بعد کے بینات آ چکیں حق واضح ہو چکا اس کے بعد اگر کوئی میرے رسول سے مخالفت کرے گا اختلاف کرے گا آپ کی بات نہیں مانے گا اور صحابہ کا ترضی عمل چھوڑ دے گا تو ایسا شخص جدر چانا چاہتا ہے ہم اس کا رخ ادھر ہی موڑ دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اب آپ سمجھئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے آپ کے اس حق کو تسلیم نہ کرنا یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کے مترادف ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانیے بطور امتی اتنے غافل مت رہیے اتنے معصوم سادہ مت بنیے کہ آپ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں مجرم بن کر اور آپ سے کہا جائے آپ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام اللہ کے سامنے استغاثہ کریں اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو پسے پشت ڈالا قرآن کو پیچھے پھینک دیا یہ میری قوم ہے جنہوں نے میری سنت کا مزاک اڑایا جنہوں نے بدعات کو رواج دیا جنہوں نے میرے حکم کو نہ مانا اور میرے لائے ہوئے دین پر اعتماد نہ کیا کل ہم ان مجرموں کے ساتھ کہیں کھڑے نہ ہو جائیں کہ ہم پھر کہیں ہماری زبان سے یہ حسرت کے جملے نکر رہے ہیں جن کو قرآن میں نکل کیا گیا ہے کہ جب یہ کہے گا یا لیتنا عطان اللہ و عطان الرسول کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کر لی ہوتی کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی یا لیتنتخستو مار رسول سبیلہ کاش میں نے رسول کے ساتھ والا راستہ اختیار کیا ہوتا کاش میں نبی کے ساتھ رہتا یہ کل قیامت کو پھر جو پچتاوے ہوں گے ان سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مانیے آپ کے حق کو پہچانیے آپ کا حق کیا ہے جب بھی تنازہ ہوگا جہاں بھی جھگڑا ہوگا وہاں آپ کی آپ کے حکم کو مانا جائے گا آپ کے فیصلے کو مانا جائے گا اس میں میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد سیدنا زبیر بن عوام جو آپ کی پھوپی ذات بھائی ہیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک انساری صحابی سے پانی کے معاملے پہ پانی لگاتے تھے ہرہ کے قریب زمین تھی وہاں سے وہ ایک نالی میں پانی آتا تھا وہ پانی ظاہر ہے جیسے ہمارے ہاں پانی لگایا جاتا ہے پانی پہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں چونکہ پانی آگے گزرنا ہوتا ہے اس کا مقصود ٹائم ہوتا ہے تو ایسے ہی اس انساری نے بھی اب آپ کا کھیت پہلے تھا اور اس کا کھیت بعد میں ہے تو ظاہر ہے جو اس کا کھیت پہلے ہے اس کا حق بھی پہلے ہوتا ہے تو وہ پانی آپ لگاتے تھے اور پانی لگانے کے بعد سیراب کرنے کے بعد ظاہر ہے اس پانی کو چھوڑتے تھے اور یہی دنیا میں اصول ہے یہی ذابطہ ہے لیکن انساری صحابی نے اس پر جھگڑا کیا اور کہا کہ یہ پانی چھوڑ دو اس کو آگے آنے دو یعنی پہلے مجھے لگانے دو یہی جھگڑا تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ وہ آدمی کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنا حق دیتا ہے یا نہیں دیتا تو یہ جھگڑا دونوں نبی پاک علیہ السلام کے پاس لے کیا ہے یہ خود نہیں لڑے ایک اختلاف ہوا ہے اختلاف نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیان کیا گیا اللہ کے رسول اسلام نے دونوں کی باتیں سنی دونوں کی حالات اور قیفت کو جانا اور اس بنیاد پر کے فیصلہ کس طرح سے کرنا ہے پانی جس طرف سے آ رہا ہے تو جو پہلے جس کی زمین ہے جیسے ہمارے ہاں پانی جو کشمیر سے آ رہا ہے تو پہلے کشمیریوں کا حق ہے اور پھر اس پانی پہ ہمارا حق ہے ہمارے پانی پہ انڈیا نے قبضہ کرنے کے لیے کشمیر پہ قبضہ کیا ہے تاکہ ہمیں پانی کے حوالے سے پریشان کر سکے یہی جنگ ہے ہماری اس کے ساتھ تو اصل حق تو کشمیریوں کا ہے کشمیریوں کے بعد ہمارا حق ہے اور ہم سے بعد جو بھی ملک آئے گا جو بھی ریاست آئے گی یا جو بھی علاقہ آئے گا جیسے پانی جو ہے وہ پنجاب سے گزرتا ہے تو پہلے پنجاب کا حق ہے اس کے بعد پھر سندھ کا حق ہے اس کے بعد کسی اور ریاست تو یہی اصول ہوتا ہے پوری دنیا میں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا اور آپ نے فرمایا اس کے یا زبیر زبیر اپنے کھیت کو سراب کر لو سمار سنلوہ علا جارک پھر اپنے پڑوسی کے لیس کو جاری کر دو یعنی پہلے تم اپنا کام کر لو اور کام اپنی سرابی کے بعد اپنے کھیت کو پانی لگانے کے بعد آپ اس کو آگے جاری کر دیں یعنی باندھنا نہیں ہے پانی کو باندھ نہیں کرنا بلکہ آگے جانے دیں تو یہ اب فیصلہ انصاف پر مبنی اور نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر انصاف کا فیصلہ کون کر سکتا ہے اس انساری کو اس بات پر غصہ آگیا اور اس کی زبان سے ایک لفظ نکلا اس نے کہا کہ ہاں ہاں فیصلہ تو آپ یہی کریں گے اس لیے کہ میرے مقابلے پر آپ کا پھپیزاد بھائی ہے آپ فیصلہ تو زبیر کی حکمی کریں گے کیونکہ زبیر آپ کا رشتہ دار ہے اللہ اکبر جب یہ بات اس کی زبان سے نکلی تو نبی پاک علیہ السلام کو غصہ آگیا کیونکہ آپ کے بارے میں کوئی شخص یہ گمان کرے کہ وہ آپ انصاف نہیں کر رہے یہ بڑی سخت بات تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آگیا اور آپ نے فرمایا اس بات پر آپ نے فرمایا کہ زبیر اپنے کھیت کو پانی لگو اس کی یا زبیر سمہ بسل ماہتہ یرجی علی الجدر پانی کو آگے مت جانے دینا جب تک کہ تیری منڈین ہے یعنی جو کھالیاں بنائی جاتی ہیں پانی کو روکنے کے لیے جب تک پانی بالکل اتنا بھر نہیں جاتا تب تک پانی نہ چھوڑنا اور حضرت زبیر کہتے ہیں کہ اسی موقع پر یہ آیت اتری یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کریں اور تسلیم بھی اس طرح سے کریں کہ دلوں کی خوشی کے ساتھ رضا اور رغبت کے ساتھ اور اس طرح سے کریں کہ سر خم تسلیم کر دیں آپ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والا اور آپ کے فیصلوں پر دل میں تنگی محسوس کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا اسی طرح سے ایک اور مثال صحیح بخاری سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا حضرِ اسود کے حوالے سے اور یہ شخص یمن کا تھا اس نے سوال کیا حضرِ اسود کے استلام کے مطلق یہ جو بوسہ دیا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا استلام بھی کیا اور بوسہ بھی دیا ہاتھ بھی لگایا اور بوسہ بھی دیا یعنی ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے ایسا کرتے ہوئے اب وہ شخص جیسے ہمارے ہاں لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک سوال کے جواب میں پھر کئی سوال خود سوچ کے آئے ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہم دین کے کسی کام سے بچ جائیں ہیلے تراشیں گے آپ کے سامنے بہانے بنائیں گے آپ کے سامنے ترہ ترہ کی جو تفکرات رکھیں گے اسی طرح اس نے بھی کیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا کیا خیال ہے مار آئیتہ اگر میں ازدہام میں پھس جاؤں اگر میں رش میں پھس جاؤں تو کیا پھر بھی میں استلام کروں تو آپ نے اس کو سن لیا پھر اس نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے مار آئیتہ اگر لوگ مجھ پر غالب آ جائیں یعنی لوگ آگے بڑھ جائیں تو کیا پھر بھی مجھے استلام کرنا ہوگا اب اسے حدیث سنائی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اور وہ اس حدیث کو سن کر آگے اس کے کس طرح کے جوابات دے رہے ہیں جب اس نے یہ باتیں کی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں اجعل رائیت بالیمن یہ جو میرا خیال ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ کا کیا خیال ہے کہہ رہے ہیں نا اس بات کو پہلے تم یمن میں چھوڑ کے آؤ یعنی اس بات کو میرے سامنے بیان نہ کرو کہ ما رائیتا تم کیا میں تمہارے سامنے رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلیمہ و یقبلہ میں تمہارے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی کو ایسا کرتے دیکھا ہے اللہ کے حصول کو ایسا کرتے دیکھا ہے اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تمہارا کیا خیال ہے میرا کیا خیال ہے میرے خیال کی کیا حیثیت ہے جب نبی پاک علیہ السلام کوئی کام کر رہے ہوں یہ ہے صحابی کا تذیر عمل کہ نبی پاک علیہ السلام سے اختلاف ہو نہیں سکتا کسی اور سے اختلاف ہو سکتا ہے کسی اور کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی بات میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا اور کسی اور کی بات چھوڑ دینے سے آدمی پر نہ تو کفر کا فتوہ لگ سکتا ہے اور نہ ہی وہ کافر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اتنا بڑا مجرم ہوتا ہے کہ کسی بڑے کی کسی شیخ کی کسی محدث کی بات کو اگر وہ نہیں مانتا نہیں سمجھتا اس کو ماننا تو وہ چھوڑ سکتا ہے کسی کی رائے کو چھوڑ سکتا ہے لیکن نہیں چھوڑ سکتا اس کے پاس نہیں اختیار ہے تو رسول پاک علیہ السلام کی بات کو آپ کے کال اور فیل کو اور آپ کے عمل اور ترجی عمل کو چھوڑنے کی اجازت اس کے پاس نہیں ہے اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے عربہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا روایت کیا انہوں نے پوچھا آپ اللہ سے نہیں نرتے کہ آپ حج تمتوں کی رخصت دیتے ہیں انہوں نے فرمایا عربہ تم اپنی والدہ سے پوچھ لو عربہ کہنے لگے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہمان نے تو تمتوں نہیں کیا حج تمتوں یعنی ہاں جمعہ اکٹھا گئی رسول اللہ سے ایک طریقہ جاری ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو تمتوں نہیں کرتے یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ دیکھی کیا ہیں وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نہیں سمجھتا کہ تم باز آوگے یہاں تک کہ اللہ تم پر عذاب نازل کرے ہم تمہیں رسول اللہ کی حدیث سنا رہے اور تم اس کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کی بات کرتے ہو یہ الفاظ تھے حضرت عبداللہ بن عباس کے ان لوگوں کے بارے میں ابو بکر و عمر کوئی معمولی شخصیات کا نام نہیں ہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اقتدو باللزین ام انبادی ابی بکر و عمر میرے بعد اگر کسی کے اقتداء تمہیں فائدہ دے سکتی ہے ہدایت تک لے جا سکتی ہے تو وہ ابو بکر و عمر ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک سبق دیا ہے کہ اروہ بن زبیر کی بات ہو رہی ہے اے اروہ تم ایک مسئلے میں جس میں میں تمہیں نبی پاک کا عمل بتا رہا ہوں تم اس میں مجھے ابو بکر و عمر کا عمل بتا رہے ہو ناظرین اکرام جہاں ابو بکر و عمر کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہاں دوسرے لوگ جو بہت بات کے زمانے کے ہیں بڑے محترم صحیح ان کی ذات کی وجہ سے یا ان کی آراء کی وجہ سے آپس میں اختلاف مت کیجئے اور آپس میں جھگڑے مت کیجئے جہاں بھی جھگڑا ہو جھگڑا دینی ہو دنیاوی ہو یا اخر بھی ہو اس کا فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیے انشاءاللہ یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے یہ اللہ کے نبی کا حق ہے مزید انشاءاللہ اس پر گزارش کرنے کے لیے آپ کی ختمت میں بارہ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ